بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعالی حالکہ یا سیدی حبیب اللہ اللہم صلی علیہ وسلم سیدینا ومولانا محمد بے عدد کل ذرات علمیہ تالف الف مرہ کلنا زکرہ زاکرون وکلنا غفل آن زکرہ الغافلون ورب شرح بی صدری ویسلی عمری وحلو رب داتم اللہ ثانی وقہو قولی سبحان ربی کر بلحزت میہ سکرون وسلامنا للمرسانین والحمدللہ رب العالمین مولا صلی علیہ وسلم دا امان آبدا علا حبیب کا خیل خلق کل ہمی ہو الحبیب اللہ ترجہ شفاتہو لکل خود من اللہ والی مبتہبی محمد سید اللہ قولین وسلامین والفریقین منہ ربیم من آجامی سمر لگا عن عبی بکر وعن حمرا وعن علیہ وعن عثمانا زل کرابی یا رب دل مصطفیٰ بلک مقاسی دانا وغفر لنا مامبا یا واسع القربی یا رب جمان طلبنا منکا مغفرتا وحسن خاتمتن یاود اند امین چمک تجھ سے پاتے ہیں سپانے والے میرا دل بھی چمکاتے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تُو زندہ ہے واللہ تُو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے اور رہے گا یوہین کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جارے جانے والے میں بجرم ہوا کا مجھے ساتھ لے لو کے رستے میں ہنجا بجا تھانے والے مدینہ کے ہتے خدا تجھ کو رکھے فرقیروں غریبوں کے ٹھہرانے والے رضا نفس دشمن ہے تمہیں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے اللہ جلدہ مہین دلکریم کی حمد و سنا اور حضور نبی اکرم لوری وجسم رہ ہوتے دعا نفس اللہ تعالیٰ وآلہ ہی وآلہ ہی وآلہ ہی وآلہ ہی وآلہ ہی وسلمہ کی ذات تصبر خدیتہ امتوفہ تندر دوسرا آپ کی تعریف توسیف وآلہ تبارکہ کے بعد جیسا کہ آپ دوستہ ہم جانتے ہیں کہ ماہِ ربی و ثانی شریر کا یہ جان جا رہا ہے وین جی سنت میں پوری دنیا میں اس کو بڑی گیا ربی شریر کا مہینہ کہا جاتا ہے یا گوث آدم کا مہینہ کہا جاتا ہے ویسے تو سارے مہینے اٹھا کے بندوں کے ہیں اور گوہ سے آدم تو یہ فرماتے بھی ہیں کہ یہ سارے مہینے یہ چاند اور سورج جب انہوں نے آنا ہوتا ہے جانا ہوتا ہے تو میری بارگاہ میں آکے سلام ارز کرتے ہیں اجازت لیتے ہیں یہ ساری کائنات ربِ قریم نے اپنے بندوں کے ہاتھ میں مٹھی میں دے دی ہے سبحان اللہ تو چونکہ اس میں آپ کا اُس سفاق ہے اسی مہینے کی گیانہ طریقہ وہ آب طور پر سمنایا جاتا ہے اس لیے اس کو بڑی گیانوی شیف کا مہینہ کہتے ہیں آب طور پر ہے علماء اہل سنت کا سرہ مدار ہو جتا رہے ہیں اس مہینے میں آب طور پر ذکرِ اولیاء اور خاص طور پر حضرتِ سینہ شیخ حضرتِ قادر جیلانی گوہ سے ساکھل ہیں گوہ سے آزم رضی اللہ تعالیٰ نے موقع جو کہیں وہ ذکرِ پاک کرتے ہیں جیسا کہ میں نے ابھی علام کیا عضل صاحب موجود ہیں لیکن عضل صاحب فرمارے ہیں کہ میں تھوڑی دیر خطاب کروں گا تو اتنی دیر میں دوست بھی آ جائیں گے سارے حضرت کا ملفوزار بھی حضرت کے سن لیں گے تو اتنی دیر تک میں صرف اس موضوع پر کہ انسان جو ہے خاص طرح مسلمان اس کا مطمئن ازر اور اس کی محراج کیا ہے وہ ہے تقویہ اختیار کرنا رب کریم انشاء ہم آتا ہے کہ میں نے جنہوں انسانوں کو اس لیے پیدا کیا اللہ لیابودن تاکہ وہ رب کی ابانت کریں تقویہ پر پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں تقویہ کیا ہے ہر شخص اپنے اپنی علم کے مطابق تقویہ کی جو ہے وہ دیفنیشن تاریخ پیان کرتا ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے جیسے جیسا کسی نے سمجھا ایسے اس کی تاریخ کی ایک بزرگ نے مختصر دو چار لفظوں میں تقویہ کو بیان کیا کہ تقویہ یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہے حاضر ہونے کا وہاں سے آدمی غیب نہ ہو اور جہاں منع کر دیا وہاں حاضر نہ ہو دو لفظوں میں تقویہ یہ ہے کہ اللہ کے تمام عامر بیغل کیا جائے اور تمام نواحی سے رکھ جائے بعد کرنی بری ڈھوٹی ہے لیکن اس کو نبھانا بڑا مشکل ہے کہ ایک ایک قدم پہ آدمی سوچے ایک ایک سانس پہ آدمی سوچے ایک ایک منٹو پہ آدمی سوچے کہ میرے رب نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے کھانا کیسے ہے چلنا کیسے ہے عبادت کیسے کرنی ہے سونا کیسے ہے جاگنا کیسے ہے میں نے کاروبار کیسے کرنا میں نے عبادت کرنی ہے تو وہ کیسے دردی کوئی بات دا تو کرنے والے کر رہے ہیں نمال میں پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں لیکن آپ ایسے بھی لوگ دیکھیں گے کہ جنہوں کو پھرکل نماز کے فرائز کا نہیں پتا آج بات کا نہیں پتا سنتوں کا نہیں پتا بات کا نہیں پتا سیند عبداللہ ابن مسئولد رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حراتے ہیں کہ تو آج بھی ایک ہی صاحب ہیں ایک ہی امام کے پیچھے نمال پڑھتے ہیں لیکن جب محجد سے نگتے ہیں تو ایک کی نماز جو ہے اگر اس کو پڑھنے میں رکھا جائے تو دوسرے پڑھنے میں ساری قائدات رکھی جائے تو تم بھی اس کی نماز جو ہے وہ وزری ہوتی ہے اور وہی دوسرا جو اس کے ساتھ کھڑا ہے کندے سے کندہ ہے اس کے پڑھلی سے پڑھلی ملی ہوئی ہے امام ایک ہے سب ایک ہے نماز ایک ہے لیکن جب وہ نکلتا ہے تو اس کی نماز کا اتنا وزر نہیں ہوتا جتنا مکھی کے ایک برکہ ہوتا ہے عبادت ہو رہی لیکن کیسے کرنی ہے جیسے اللہ اور اللہ کے رسول میں چاہا کتنے لوگ آج کرنے جاتے ہیں کتنے لوگ عمرے کرنے جاتے ہیں لاکھوں ربا لگا کے مہینوں لگا کے واپس آتے ہیں اور بجائے سواب کے ساری اور گناہ گار ہوتے جاتے ہیں فریض ادا نہیں کرتے ہیں واجبات ادا نہیں کرتے ہیں واپس آ جاتے ہیں آپ نے بڑے ایسے آج کر فیشن زدہ نوجوان دیکھیں ہوں گے عمرہ ضرور کرنا ہے لیکن بار بڑے پیارے ہیں بار نہیں مٹھانے ہیں پغیر بار مندہی آ جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ یا دم نہ دیں یا دوبارہ عمرہ نہ کریں وہ اپنی بیوی کے پاس دیں جا سکتے ہیں لیکن ہو رہا ہے کہ نہیں ایسا عمرے سے آیا ہو رہا ہے بار ویسے کے ویسے یہ وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہاں کیا کر کے آئے ہیں اس کا نہیں ہمیں پڑھ گا تو کہنے کو تو بڑا آسان ہے کہ تکوی یہ ہے کہ جو اللہ نے کہا اس میں عمل کرنا کہنے کو تو بڑا آسان ہے لیکن اللہ نے کیسے چاہا کہ میں اپنی زندگی گزاروں اللہ نے کیسے اللہ کے سورے کیسے چاہا کہ میں اپنی زندگی گزاروں جیسے میرے مصطحہ نے چاہا جیسے میرے رب کریم نے چاہا اگر میرا ایک ایک لمحہ ایسے گدر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تقویے کی سیڑھیاں چل رہا ہوں اور جہاں جہاں میرے مصطفیٰ نے ناپسند ہونایا میرے قریب رب نے ناپسند ہونایا وہاں میری سانس بھی نہ نکلے جانا تو دور کی بات ہے وہاں میرا مام بھی نہ آئے وہاں میرا سایا بھی نہ پڑے تو اس کا مطلب ہے کہ میں تقویے کے قریب ہو رہا اب آپ غور کریں خود غور کریں کہ اگر کسی آدم کی زندگی ایسے گزر رہی ہو کہ ایک لمحہ بھی اللہ اور اللہ کے حبیب جللہ جلال صلی اللہ علیہ وسلم کی بخارفت نہیں ہو رہی ایک لمحہ بھی ان کے حکموں سے دور نہیں آنی جا رہا تو کہاں تک پہنچ جائے گا اب شیطان کیا چاہتا ہے ہم سے سب سے پہلا علماء نے یہ کہا سب سے پہلا اور چھوٹا سا حملہ بلکہ اس کو حملہ کہہ رہی نہیں چاہیے حملہ وہ ہوتا ہے جس میں آدمی پورا اپنی طاقت کے ساتھ اپنے پورے ہزار اصلے کے ساتھ کسی کے اوپر اٹیک کرتا ہے اس کو کہتا ہے یہ اٹیک ہے یہ اٹیک ہے پر اگر چاہتا جاتا ہے یہ آدمی کسی کو کہتا ہے یہ در آئی در چلا جاؤ تو یہ کو حملہ تو نہ ہو چاہتا جاتا ہے کسی کو آدمی کہتا ہے چاہتا ہے اس کو گالی دے لو گالی دے تو کوئی حملہ نہیں ہے یہ سیطان کا پہلا وار ہے ہم پر کہ وہ ہمیں عبادت کے قریب نہ جانے دیں نماز نہیں روزہ نہیں حاج نہیں زکاة نہیں گوشف نہیں کوئی بھی نیکی نہیں سچ نہیں امانت نہیں سب ہے یہ وہ ہے جو جاتے جاتے وہ کہہ گیا ہم کوئی اسے اشارہ کر کر ہم وہیں چلے گئے کوئی اس کو زور نہیں لگانا پڑا یہ پہلا کہتے ہیں پہلا ہے اور ہماری اکثریت اسی میں ہے میرے خواہد میں اگر ہم اپنے ملکوں کو دیکھیں برنے سگیر کو تو شاید دو فیصد نمازی نامی دیں شاید دو فیصد آدمی ایسے ہوں جن کو اپنے دین کے مسائل کا پترہ ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں شاید دو فیصد پہتے کھا لیے جمعہ میں بھری جا سکتی ہے جلسے میں بھری جا سکتی ہے تو جمعہ میں کیوں نہیں بھری جا سکتی منہ سے میں بھری جاتی ہے جمعہ میں بھری جا سکتی کرو جمعہ تو فرد فہران جلسہ ہو رہا ہے معصد بھری ہوئی ہے کسی کا ختم ہو رہا ہے چلیس میں کلوں کا معصد بھری ہوئی ہے کوئی بڑا لینڈ آگیا ہے جلسہ ہے کوبرا پی آگیا معصد بھری ہوئی ہے جو فرض این ہے اس میں معصد خادی ہے محجدیں رو دی ہیں کہ نمازین آ رہے ہیں یہ بولے گی قیامت کے روز یہ بولے گی یہ قوائی دیں گی بلکہ ایک تو یہ بھی کترابوں میں آیا کہ جب قیامت لگن ہوگا تو ہر چیز مٹ جائے گی جب سورت سورا نیزے پہ آئے گا کچھ سایا نہیں ملے گا لیکن محجدیں ہوں گی اس وقت بھی محجدیں ہوں گی لوگ دھوڑیں گے محجدوں کی طرف سایاں ڈھوڑو چلو محجد نے اور محجد اپنا در آلا بند کر دی کہ ساری عمر تو دعایا نہیں آج کیوں اس لیے ان کے ساتھ دوستی لگاؤ ان کو اپنا بناو محجدیں خالی بلکہ خالی کیا آپ پاکستان میں جائیں تو محجدیں ایسے جیسے دو دو ماہ کسی نے یہاں جھارو نہیں دیا دیکھیں آنے ایسے اگر کسی نے گوٹی سے کہا جو ہے کیا اس کو کہتے ہیں کالیر یا کارپیٹ ڈال دیا تو سجدہ کرو تو بھو آ دیا کہیں دو ماہ دیکھا سجدہ کرو تو برا امامہ مٹھی سے بھرا ہوتا ہے جا ہو جا پر دو سجدے کرنے کی کیا رب کے ساتھ ہمیں ایسا ہی کرنا چاہئے اپنے گھروں میں بھی کبھی ایسا نہیں ہے محجد کے واشوں میں چلے جائیں تو کم از کم دو دن تک دماغ سے بھو نہیں لگتی ہے ہم نے رب نے ہمیں کیا کیا دیا اور ہم نے رب کے ساتھ کیا کیا بہنہ حملہ کے وہ آدمی محجد میں نہ جائے وہ آدمی ہوتے ہوئے بیسے حاجرہ نہ کریں عمرہ نہ کریں زکاة نہ دے کتنے لوگ ہیں ہم میں سے جن کو زکاة کے مسائل کا پتہ ہے پوچھنے کی زحمت ہی کبھی گوارانے کی وہ نوائی تھی دیتا آپ محنت کرے آدمی اور قیامت کے روز کسی نے گھرے بات سے مکلا تو نے میں نے حق کھا لیا نہیں بھئی میں نے آج تک کسی کھا کریں کھایا مجھ پہ کسی کھا ایک دنہ نہیں آگے ربیہ نہیں ہے تو کہہ زکاة میرا حق تھا کے نہیں تھا تو کھوڑ کھاتا رہا میرا حق تو نے کھایا ہے مشر حق تھا کے نہیں تھا وہ نہ ہو آدمی میند کرو اور قیامت دے اور کسی نے گھرے بات میں بٹکا ڈالا ہو اور ہمیں کھینچ رہا ہو آدمی کو شیطان نیکی نہ کرنے دے یہ بالکل اس کا پچکانہ حملہ ہے اور ہم اسی میں گائے رہے ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے حضرت میں حضرت کو یعنی حضرت سے کچھ سننا چاہتا ہوں دوسرا حملہ کیا ہے ایک آدمی چلا گیا تربت بستی چلا گیا شیطان کو ددکار دیا کھڑا مار دیا چلا گیا اب وہ کہتا ہے اس سے تو نگل گیا کیا کرے ہو یہ مخمرہ دی ہوتا آزان ہوتی ہے تڑپ میں لگتا ہے وقت ہوتا ہے ازگار دے دیتا ہے یہ ساری نرکی کا میں لگا ہے دوسرا حملہ کیا ہے وہ تھوڑا سا اور طاقت کے ساتھ تھوڑا سا اس میں اپنی طاقت لگا کے اس پہ پورے کا پورا متوجہ ہو گیا وہ کہتا ہے ٹھیک ہے تو کر لیکن تھوڑا سا اس میں ریاہ کاری کر لیں تقریر کریں تو بعد میں پوچھوئی لیا گر کیسی لگی آج بہت اچھی لگی آج تو تقریر بہت اچھی ہوگی جو بہت اچھی ہوگی جو آدمی دیکھے نمال بڑی بہت اچھی ہوگی آدمی دیکھے کسی نے تعریف کی تو اندر جو بیٹھا وہ یہ پھولتا ہے یا نہیں پھولتا خوشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی یہ وہ دکھلاوہ ہے کہ یا میں کام تو کر رہا ہوں نتیوے کام جیوے لوگ کہتے تھے نیکی کار دریا میں ڈال آج کہتا ہے نیکی کار فیس بک میں ڈال نیکی کار ٹی وی میں ڈال نیکی کار اگوار میں ڈال اُتری دیر تک نیکی نہیں ہوتی جتی دیر تک کیمرین ہی آجاتے پھر بوز نہیں بانتا تو کہتے ہیں دوبارہ تو یہ کیا ہے میرا رب بھولنے والا نہیں ہے یہ نہیں کہ فرم بنے گی تو رب کو یاد آگا نہیں بنے گی تو معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عبادت رب بھول جائے گا